السلام علیکم دوستو میں ہوں شانا آج کی ویڈیو جو ہماری ہے یہ گلال اسماعیل کے بارے میں ہیں آپ پہلے یہ ویڈیو دے کے اس کے بعد ہم ریوو دیتے ہیں اس کے بعد دوسرے ممنٹ ایجنسی میں ہماری ایک بہن نے ایک فوجی ایک ایف سی ہیلکار کو مارا کیونکہ وہ گھر میں گھس کر اس کی بیزتی کر رہا تھا انہوں نے نہ ہمیں گھروں کے اندر چھوڑا ہے نہ گھروں کے باہر ازت سے چھوڑا ہے نہ مردوں کو ماف کیا ہے نہ عورتوں کو ماف کیا ہے ہم سب بچی طرح سے جانتے ہیں کہ جنگ کے نام پر انہوں نے وزیرستان میں فاڑے میں کیا کیا انہوں نے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ کیا چھوٹی لڑکیوں لڑکوں کہے لوگ ریپ کیا آج بھی آپ جائیں اور آپ ان صرف لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں پر بچوں کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا ہے آپ کو کہیں کہ ہاں یہی فوجی اہلکار ہمارے بچوں اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادی کرتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنے قبائل اور کتنے پسطون سوات اور قبائل اس لئے نہیں چھوڑ کر آئے تھے صرف کہ وہاں پر جنگ ہو رہی تھی وہ اپنے گھر اس لئے چھوڑ کر آئے تھے کہ ان کے عزتیں وہاں پر محفوظ نہیں تھی اس لئے کہ یہی فوجی اہلکار ان کے گھروں کے اندر گھس کر ان کو بے عزت کرتے تھے جب تک اس ملک کی معیشت جنگ کے ساتھ بارود کے ساتھ جڑی رہے گی ہمارے بچے اسی طرح سے قتل ہوتے رہیں گے ہم اسی طرح سے بے گھر ہوں گے اور بے گھری کی حالت میں اس طرح جنسی زیادیوں اور قتل کے نشانہ بلتے ہیں اچھا جی تو ویڈیو دیکھ کر اندر تو آپ کو ہو چکا ہوگا کہ یہ کن لوگ کے ایجنڈ ہیں کن لوگ کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں اور یہ جو الپاس کہہ رہی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں بیسیکلی ان سب کا تعلق ایک ہی ہے یہ ڈاکٹر شاید نواز یہ سب ایک ہی طرح کا ٹھولا ہے نا تو ابھی اس کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں آپ کو یہ جو گلالے ہے یہ بیسیکلی تعلق اس کے سوابی سے اس نے سب سے پہلے سوابی میں ایک تنظیب بنایا تھا کہ مطلب اس میں وہ کرتی یہ دینا وہی بے شرمی والا کہ عورتوں کو اپنا حقوق ملنے چاہیے بچیوں کی کم عمری میں شادی نہیں ہونی چاہیے یہی مطلب عورتوں کو پردہ نہیں کرنا چاہیے اس پر اس کو بہت سے زیادہ ایوارڈ ملے تو جس طرح ہوتا ہے نا یہودی لوگ اس پر بہت زیادہ ایوارڈ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں بہت زیادہ ایوارڈ لوگوں کو دیئے اس بات پر اس پر پھر جب پی ٹی ایم بنی نا تو جب پی ٹی ایم بنی تو پھر اس نے مطلب یہ دیکھا کہ اس کیلئے گھوڑنل چانس بھی تھا اور درس طرح یہ کہ ان لوگوں کے آقاؤ نے اس نے آرڈر دے دیا تھا کہ اس میں شموجت کرو تو پھر یہ لوگ اکٹے ہو گئے تھے اس پی ٹی ایم میں اور یہ منظور پشتونوں اور محسن داور جیسے لوگ اسے مل کر صرف ان لوگ کا مقصد یہ ہے نا کہ پٹانوں کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے پاکستان میں اور پٹانوں کے لئے ایک علیہ دا ملک ہونا چاہیے بیسکلی یہ ایک ایجنڈا ہے اسرائیل کا یہ لوگ اس پر چل رہے ہیں یہ سب جیسے آپ دیکھیں نا کہ اب یہ پہلے دیت پختون کلچر کے خلاف لے گی تھی کہ پختون کلچر کو یہ تباہ کرنا چاہتی تھی نا کہ مطلب چادر لینا اس کے مطلب بری سمجھتی اسلامی اسلامی جو پوائنٹیو بیو تھے نا اس پر یہ ہستی تھی اس کے ایسے ویڈیو ہے نا کہ یہ مطلب اس پر ہستی تھی کہ یہ کونسے قانون ہے یہ کس نے کہا ہے جب پی ٹی ایم بنینا تو پھر اس کو مطلب وہ کلچر کی ہو گئی نا کہ پھر پٹانوں کے لئے اٹھی کہ پختونوں کو مطلب اپنے حکوف ملنا چاہیے میں بھی پختون ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے شکر الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان لوگوں کا مقصد ہے پاکستان کو توڑنا لیکن یہ پہ پاکستان کی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ہم نے غزوہ ہنل جا کر لڑنی ہے ان لوگوں کا ان باتوں کا کچھ بھی نہیں پتا بس یہ تو اسرائیل کے جھنڈے پر لڑ رہے ہیں پیسے لے کر کام کر رہے ہیں ان لوگ پہ اس باتوں کا کیا پتا کچھ بھی بھی بتا انشاءاللہ جب تک اسلام رہے گا جب تک پاک آر میں رہے گی جب تک ایسا ہی رہے گی انشاءاللہ پاکستان کو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تینک یو اللہ پیس